مارے میں منوز تیواری کے مردل جی سے گلمنٹ تیوارے اور اپنی پیاری جنبہ کا سامنے ان کے بجارت کا عطف کریں میاں گیاروی کا بہت آباری ہوں کہ آپ نے ہمارے لئے اتنا پیار دکھایا اشور کریں آپ کے جیون میں ہمیسہ خوشیہ رہے اور آپ جو بھی کرنا چاہے اُس میں ماں بن براسمی آپ کو ففلتہ دیں یہی ہماری شبتانہ ہے یہی ہماری ہمارے طرف سے آج کے دن شد اچھا ہے منچ پہ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان سے آپ کا پرچے ہو چکا ہے لیکن ہمیں یہ ان سے بات بھی کر رہا ہوں ہمارے آدھرنی کے پاس انکر سنگ جی ہمارے آدھرنی مہیند نانس پانڈے جی ہمارے امریز بھائی صاحب جو گجرات کی دلتی سے آئے ہاں پہ نشت رکھ سے کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا اور دیر سنگ جی میں ان کے بیوہاگ میں ان کو آکشت کیا ہوگا اور وہ نرندر مہتی جی کے سنسدیت جسر میں آنے کا موپر شکے نہیں آئے ہیں ایسے ہم نے بھائی کا بھی سواغت کرتے ہیں ان کا بھی اس طور پر میں جاتا ہوں آپ بھی تعلیم ہدا کے سواغت کریں کیونکہ ہم سوڑی یہی کے ہیں جو آپ گجرات کی دلتی سے آئے ہیں جہاں سے بھنا رس کو بڑی آتا ہے اور دیش بھائیہ کے لیے میں اطریق ہوں گا کہ میں رجیت بھائی صاحب کو اتنی بہت ساتھ دیتا ہوں کیونکہ ان کے گھر میں ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سیلیبریٹی وہ ایک چھڑے سے اخبار کے ریپورٹر ہوتے تھے اور آج وہ دیش کے اس سمیں سب سے بڑی تیارسی والے نیوز چینل کے مالک تھے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اوڈیس جی کے اوڈیس جی دھاچن میں جانا جو انہوں نے اپنی شکتی اپنی دھرمپتنی کے سوچے میں بنوایا ہے تو مجھے اس میں اوڈیس جی کا ایک پرچے ملا کہ لگتا ہے اور اوڈیس بڑیہ نے بہت لوگوں کو کمایا ہے اوڈیس بڑیہ 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 ایک ہمارے بھائی کرے تھے وہ بولے کہ مرد بھائیہ گانا گانا تو ہماری یہ جو مہلا شکتی ہے ناری جرد پاوچ جو ہماری دیدی لوگ اسے گھلکان کر کے بچھو ماری چلی ہے یہاں دیکھیں اسے سب لکھ لو کتنا لو ربی جہاں تک ہیں یہیں تو ہماری یہیں ہماری کنچاں ہی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ابھی بھی پتھا پتھا میں جاؤ ہم تو کہتے ہیں کہ میری بہنیوں آپ سر کے پلو رکھتے دیش کو بدلنے کی چھمتہ رکھتے ہو بدلنے کا کام کیا اسے ہم تو سواگت کرتے ہیں لیکن جب جب کوئی کے کپار کو پلو دکھے لگ دلائے لیکن ہماری مائی بیٹھا دیا ہے میں نے انہیں کوئی سنتانبے میں جیت گایا تھا بینجل بھی آیا آپ نے کہا نہ گانے تک مت پاندھو میں ایسا نہیں سوچتا میں سوچتا ہوں کہ مجھے جتنا کچھ کہنا ہے ہمار سے میں اپنے گانوں کے مارکت کہہ سکتا ہوں اور میں نے کہا بھی یہ آج بیٹی بچاؤ بیٹی پہاؤ میں انہیں سنتانبے میں میں نے اگام کیا تو شروع میں نے انہیں سنتانبے میں گیت گایا تھا اب یہ پہ بجانا مت بعد میں بھی پہنچا لیکن میرے گیت کے شبت کو ایک میرا پرچے ہے وہ میں نے کہایا تھا کی اگریاں تہہے دکھے کئی سنتے تھی ہو گئی بیٹی جنمہ ور پرہے جی ہو گئی باپ بھر کنس سے بھی بہی میں تسائی اے ابن جمل کا کے دلان بھکرائی ہو کئی سمونای باکٹ کے کرے کبھل گئی